میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اسٹریلیا نے کچھ پریکوشن لیے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے جس کے وجہ سے جو ہی لوگ چین سے اسٹریلیا کو جاتے تھے اور جو چیزیں اسٹریلیا سے چین کو دا جاتی تھیں اور پروڈکٹ کا آنا اور جانا لگا ہوا تھا اسٹریڈنٹ جو پڑھنے اسٹریلیا جاتے تھے ٹورسٹ جاتے تھے وہ سارے چیزوں پہ پرتیوند اسٹریلیا نے لگا دیا ہے جس کے وجہ سے جو وہاں کی ارث بیوستہ ہے ایکنومی ہے اس کے اوپر قریب قریب تھرٹی ٹو پرسنٹ کا ایمپیکٹ ہوا ہے پاکستان کے انفارمیشن اور ٹیکنولوجی نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے سوشل میڈیا کے لیے جس کے اندر یوٹیوب آتا ہے فیس بوک آئے گا ٹیوٹر آئے گا ٹیک ٹاک اور باقی جتنے بھی سوشل میڈیا کے پرٹ فارم ہیں پاکستان نے یہ ہر اس کمپنی کو کہا ہے کہ اپنے آفیسز کو پاکستان میں کھولنا ہے اور اس کمپنی کو تین مہینے کے اندر ہی ریجسٹر کرانا پڑے گا گریب دیسوں میں کینسر کا جو بوجھ ہے وہ بڑھ سکتا ہے بشوک کینسر ریپورٹ کے انسار یدی اپچار اور روک تھام سیواؤں کو آگے نہیں بڑھائے گیا مطلب کہ ہیلتھ سیکٹر پر دھیان نہیں دیا جائے گا تو جو کانٹریاں ویک ہیں اور میڈل کیٹوگری میں آتی ہیں اس کانٹری میں بیس سال کے اندر اسی پرسنٹ کینسر پرسنٹ بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے یہ جو ریپورٹ ہے وہ ڈبلو ایچ او نے دیا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنائشن کے طرف سے آیا ہے ادوہ تھاکرے جو مہاراسترہ کے سی ایم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سی اے اے اور ان پی آر سے کوئی پریشانی نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پی آر کے لاغو ہونے سے کسی کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراسترہ میں ان آر سی لاغو نہیں ہوگا پچھلے کئی سالوں میں بینگلور میں نوٹس کیا گیا ہے کہ دوری حراسمنٹ کیس کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دو ہزار سترہ میں یہ سنکھیا تھی سیونٹی سیونٹ پرسنٹ اور دو ہزار اٹھارہ میں یہ بڑھ کے ہو گئی ایٹی ون پوائنٹ تھری پرسنٹ یہ جو سنکھیا ہے جو اوورال رائیسٹر کیس ہوتے ہیں اس کے انسار چھبیس سال کی گائے کا سسمتہ نے اپنے کو مار ڈالا جو ایک گائے کا تھی اور انہوں نے اپنے ماں کے نام سے ایک نوٹ چھوڑا ہے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ دوری حراسمنٹ ان کے ساتھ ہوتا تھا جس کے وجہ سے انہوں نے اپنے کو مار ڈالا ہے پولیس نے کیس کو ریسٹر کیا ہے قانونی کروائی سرو ہو چکی ہے ان کی سادھی دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی یہ کچھ ہائی لائٹس نیوز تھے آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے کل کچھ اور ہائی لائٹس نیوز کے ساتھ آئیں گے اور کوئی بھی اپنی نیوز کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے ہم سے سمپر کر سکتا ہے اور کوئی ریپورٹنگ کرنے کی اچھائے رکھتا ہے انٹریسٹ رکھتا ہے وہ بھی ہم سے سمپر کر سکتا ہے thank you so much watching indian media book